شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو توراں سبسکرائب کریں ساتھی ہماری چینل کی ساری نوٹیفکیشن جاننے کے لیے نوٹیفکیشن کے اس آئیکن کو دبانا نہ بھولیں نمسکار آپ کا بہت بہت سواغت ہے کرما آئیرویدہ کے یوٹیوب چینل پر اور میں ہوں آپ کے ساتھ رمان شرما ایک بار پھر سے لائے ہوں آپ سبھی کے لیے کڈنی سے جوڑی ضروری انفارمیشن جو آپ کرما آئیرویدہ کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس چینل پر آپ کو کڈنی سے ریلیٹیڈ ہر طرح کی انفارمیشن آسانی سے مل سکتی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں جس سے آپ کو کڈنی سے ریلیٹیڈ ضروری انفارمیشن ٹائم لے ملتی رہے تو چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں کڈنی پیشنٹ کون سی ڈال کھا سکتے ہیں کڈنی پیشنٹ صحیح ماترہ میں ڈال لے سکتے ہیں ڈال کے ساتھ پانی کام ایماؤنٹ میں لینا چاہیے ساتھ ہی جہاں تک ہو سکے ڈال تھوڑی گاڑی ہونی چاہیے کڈنی پیشنٹ کو ڈال کی ماترہ ڈاکٹر کی ایڈوائز کے اکورڈنگ ہی لینی چاہیے ڈالوں میں سے پوٹیشنٹ کم کرنے کے لیے اسے زیادہ پانی سے دھونے کے بعد گرم پانی میں بھیگو کر اس پانی کو فیک دینا چاہیے ساتھ ہی اس کو تاجے پانی میں بنائیں ڈال اور چاول کی جگہ آپ اس سے بنی کھچڑی بھی کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ کڈنی پیشنٹ کو سوڈیم کی قوانٹیٹی لیمٹیڈ ایماؤنٹ میں ہی لینی ہے اب بات کرتے ہیں کڈنی پیشنٹ کونسی ڈال کھا سکتے ہیں مونگ ڈال مونگ ڈال کی کھچڑی کھانے سے کونسی پیشنٹ کی پرابلم دور ہو سکتی ہے ساتھ ہی کڈنی ڈیزیز میں یا کسی بھی بیماری کے بعد باڈی ویک ہو جاتی ہے مونگ کی ڈال کھانے سے باڈی کو سٹرنٹھ ملتی ہے ارہر کی ڈال ارہر کی ڈال کیلسٹرول فری ہوتی ہے اس میں فائبر ہونے کے ساتھ ساتھ کم ایماؤنٹ میں پروٹین ہوتا ہے اور باڈی کی انرجی کو بنائے رکھتی ہے ارہر کی ڈال ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ سٹرمک کو بھی ہیل دی رکھتی ہے ساتھ ہی کڈنی پیشنٹ دھیان رکھیں کوئی بھی چھلکے والی ڈال آپ نے نہیں کھانی ہے کیونکہ چھلکے والی ڈال کڈنی ڈائیجسٹ نہیں کر پاتی اور یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھی نہیں مانی جاتی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کڈنی پیشنٹ کون کون سی ڈالیں نہیں کھا سکتے ہیں ملکہ مسور کی ڈال جس کو ہم کالی مسور کی ڈال بھی کہتے ہیں اس میں فائبر اور آئرن بھرا ہوا مانا جاتا ہے کڈنی پیشنٹس اس ڈال کو نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں فائبر 25% اور آئرن 35% سے زیادہ ہوتا ہے لال مسور کی ڈال 100 گرام لال مسور کی ڈال میں آپ کو 116 گرام کیلری ہوتی ہے اس میں 0.4 گرام فیٹ ہوتا ہے جس میں سیچوریٹڈ فیٹ 0.1 گرام پولی انسیچوریٹڈ فیٹ 0.2 گرام اور مونو انسیچوریٹڈ فیٹ 0.1 گرام ہوتا ہے یہ نورمل پرسن کو ایزیلی ڈائزیسٹ ہو جاتی ہے پر اگر بات کریں کڈنی پیشنٹ کی تو لال مسور کی ڈال کڈنی پیشنٹ ایوائیڈ کریں چنے کی ڈال آئرن سے بھرپور چنے کی ڈال آپ کی باڈی میں آئرن کی کمی کو پورا کرتی ہے اور ہیموگلوبین کے لیول کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے ساتھ ہی ڈائیبٹیز کو کنٹرول کرنے میں بھی ہیلپفول ہے چنے کی ڈال کیلسٹرول کا لیول کم کرتی ہے یہ ایک ہیلتھی کڈنی پرسن کیلئے تو اچھی ہے پر کڈنی ڈیزیز والے لوگ اس ڈال کو نہیں کھا سکتے ہیں اگر آپ اس ڈال کا سیون کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ڈاکٹر کی ایڈوائز پر ہی اس ڈال کو کنزیوم کریں تو آج ہم نے آپ کو بتایا کڈنی پیشنٹ کون کون سی ڈال کھا سکتے ہیں اگر آپ اس سے ریلیٹڈ یا کوئی اور انفرمیشن لینا چاہتے ہیں یا کڈنی کی کسی بھی پرابلم کو فیس کر رہے ہیں تو آپ کرما آئیورویدہ کڈنی کیندر سے علاج کروا سکتے ہیں کرما آئیورویدہ کڈنی کیندر میں آئیورویدہ کھرب سے بنائی گئی دوائیوں سے علاج ہوتا ہے کرما آئیورویدہ میں سمپرک کرنے کے لیے آپ ہمارے نمبر، ای میل اور کڈنی کا پتہ ڈسکرپشن باکس میں دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اگر یہ ہے جانکاری آپ کو یوسفل لگی ہو تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اگر آپ بھی کڈنی ڈالیسیس پر ہیں اور بچنا چاہتے ہیں اس پینفول پروسیجر سے تو آپ بھی ڈاکٹر پونی دھون سے سمپر کر سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے G20 NDM1 بلوٹ نمبر B234 اپوزٹ NIMS نیتا جی سبحاش پلیس پیتنپورا نیو ڈہلی 110034 ہمارے فون نمبر سے 098-7171-2050 011-4264-4274 ہماری ایمیل آئی ڈی ہے doctor at karmaayurveda.com ادھک جانکاری کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.karmaayurveda.com پر لگ آن بھی کر سکتے ہیں